اسلام علیکم میں ہوں ولید اکرم ملکی اور بین الاقوامی خبروں پر مشتمل مقتصر بولیٹن بلوچستان کے علاقے مچ میں کل ادم تنظیم بی ایل اے کی جانب سے حملے کی کوشش کو سیکیورٹی فورسیز رہنا کام بنا دیا فرار ہونے والے دہشتگردوں کے خلاف سرچ اپریشن شروع کر دیا گیا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کا تمام مالیت کے نوٹ تبدیل کرنے کا فیصلہ گورنر سٹیٹ بینک کے مطابق نئے نوٹ کے ڈیزائن کا فریم ورک مارچ تک مکمل کر لیا جائے گا نئے نوٹوں کو نئے سیریل نمبرز، ڈیزائن اور بین الاقوامی سیکیورٹی فیچرز کے ساتھ چھاپا جائے گا آرمی چیف جنرل آسی منیر سے ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہان کی جی ایچ کیو میں ملاقات ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور دہشت گرزی سے انٹیلیجنس شیرنگ کے ذریعے نمبرزنے پر اتفاق کیا گیا الیکشن کمیشن نے عام اتخابات کے دوران پولنگ سے متعلق شکایات کے اندراج کے لیے ویڈیوز کے ذریعے اپنی شکایات پیش کر سکتے ہیں غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے شدید بمباری کے باعث چوبیس گھنٹے میں مزید ایک سو پینسٹ فلسطینی شہید ہو گئے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انتینیو گوتریس نے ڈونر ملکوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ غزہ میں جاری امدادی کاروائیوں کے لیے فنڈز کا سلسلہ جاری رکھیں مزید معلومات اور ویڈیوز کے لیے حمزہ فانڈیشن کے یوٹیوب چینل کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اللہ حافظ